ہی گائز تو اس اپیسوڈ کا فاس پارٹ میں اولیڈی ایکسپلین کر چکا ہوں اور ابھی میں باقی بچے پارٹ کو ایکسپلین کروں گا سو جو لوگ پریویس پارٹ کو نہیں دیکھے وہ پہلے اس پارٹ کو دیکھ لیں تب ہی آپ کو یہ سٹوری سمجھ آئے گی تو یہ پارٹ سٹارٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے لوو فینگ اور اس کی پوری ٹیم ابھی بھی سب گفہ میں تھے اور اوپر فیلکن برٹ ان کے باہر آنے کا ویٹ کر رہی تھی اندر لوو فینگ ورچولول میں جا کر سول پلس کا کلٹیویسن کر رہا تھا اور ماسٹر لیسن بھی خود کو ریکاور کر رہے تھے ایسا کر کے وہ سبھی فیلکن برٹ سے بچ کر ایک رات گفہ میں بتاتے ہیں اگلی صبح لوو فینگ اپنے کلٹیویسن سے اٹھتا ہے اور ماسٹر لیسن سے پوچھتا ہے اور ماسٹر لیسن سے اس کے انجری کے بارے میں پوچھتا ہے ماسٹر لیسن کہتے ہیں کہ اب ان کا انجری بلکل ہی ریکاور ہو چکا ہے جس پر لوو فینگ کہتا ہے اب میں تمہارا بدلہ فیلکن برڈ سے لوں گا پھر وہ سب ہی گفہ سے باہر آ کر فیلکن برڈ سے فائٹ کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں فیلکن برڈ بھی ان سب کو دیکھ لیتی ہے کہ وہ سب گفہ سے باہر آ چکے ہیں پھر لوو فینگ تینین اور اوگو سے کہتا ہے تو تم سب فائٹ کے لئے تیار ہونا وہ دونوں کہتے ہیں ہاں اور لوو فینگ بہتی فاس فلائنگ سیٹل سے فیلکن برڈ پہ اٹیک کرنے جاتا ہے دوسری اور فیلکن برڈ بھی کافی غصے میں لوو فینگ پہ اٹیک کرنے جاتی ہے دونوں بہتی فاس ایک دوسرے پہ اٹیک کرنے کے لئے بڑھ رہے تھے لوو فینگ بتاتا ہے کہ وہ فلیم پلس کے فرس لیول کو اچیو کر لیا ہے اور اس بار وہ فیلکن برڈ پہ اٹیک کرنے کے لئے فلیم پلس کا یوز کر رہا ہے پھر وہ فلیم پلس سے فیلکن برڈ پہ اٹیک کرتا ہے اور اس اٹیک سے لوو فنگ کے کونسیسنس میں کافی زیادہ انرجی گیدر ہو رہا تھا ادھر اس اٹیک سے فیلکن برڈ نیچے گر رہا تھا تو لوو فنگ تانین اور اوگو سے کہتا ہے تم دونوں اٹیک کرو پھر اوگو ہائبریٹ کوپریسن سے فیلکن برڈ پہ اٹیک کرتا ہے جس سے فیلکن برڈ کا ونگز گھل ہو جاتا ہے اور اب اسے کافی زیادہ پین ہو رہا تھا اس لئے وہ بہت ہی جور سے چیخنے لگتا ہے فائلکن برڈ دوبارہ سے تھنڈر پاور کا یوز کرنے والا تھا تب ہی تائنین وہاں آنکر اس پہ سور اٹیک کرتا ہے جس سے وہ برڈ فارنی وہاں سے ڈسپیر ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر ماسر لی سن کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ وہ سر فائلکن برڈ کو ڈیفیٹ کر دیئے پر وہ پوری طرح سے ریکاور نہیں ہو پائے تھے ابھی بھی اسے پین تھا تو وہ خود کو کنٹرول کرتے ہیں ورنہ وہ کافی زیادہ ایکسائٹیڈ تھے ہونگ بتاتا ہے کہ یہ منٹل اٹیک لوو فینگ کا نیو اٹیک ہے تو لی سین لوو فینگ سے کہتا ہے برہ در تم تو کافی زیادہ فارج پروگریس کر رہے ہو پھر وہ کہتا ہے تو اب چلو ہمیں فینگ لوو کینیون جانا ہے کیونکہ اب وہ ہل موسٹ ریکاور ہو چکے ہیں ریکاور کرنے کے بعد یہ سئی ٹائم ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ فائٹ کر کے پریکٹس کرے پھر وہ سبھی اپنے نیکس دیسٹینیشن کی اور جانے لگتے ہیں لوو فینگ اپنے آگے دیکھتا ہے اس کے سامنے کافی خطرناک کینیون تھا وہ بتاتا ہے یہ جگہ تھنڈرول کی موسٹ ڈینجرس پلیس ہے وینڈ اور تھنڈر کینیون لوو فینگ آگے جانے سے پہلے ایک جگہ پر روپ کر آگے کی چیزوں کو سکین کرنے لگتا ہے تو اسے یہاں کی ساری چیزیں پتا چل جاتی ہے جیسے کہ تھنڈر پاور اور وینڈ کا سپیڈ یہ وینڈ کافی زیادہ پاور فل ہے یہ وینڈ اتنا زیادہ پاور فل ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی پاور فل بندہ گیا تو یہ وینڈ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور کیونکہ یہ وینڈ نیرو پاتھ سے بلوک کر رہی ہے تو اس کا سپیڈ اور بھی زیادہ فاسٹ ہو جاتا ہے یہ وینڈ کے اس کا یونیورس لیول بندے بھی سامنے نہیں کر سکتے پھر بواتہ وہاں آتی ہے اور سب اسے کہتی ہے اس وینڈ کا سامنے کرنے سے پہلے تم سب میری بات سنو فلحال کے لیے تم لوگ اس وینڈ کو چھوڑو پہلے یہ سوچو کہ تم ان پاور فل وریئر سے فارٹ کیسے کروگے کیونکہ اس دیجاشتر کے آگے کافی سارے پاور فل وریئر موجود ہیں یہ دیکھ کر لو افنگ کہتا ہے یہاں تو کافی زیادہ وریئر ہیں بواتہ ان کو بتاتی ہے کہ وینڈ اور تھنڈر کینن کے آگے پورے بلیک ڈیگن مونٹین ایمپائر کے وریئر گیدر ہوئے ہیں یہ سبھی ٹوپ فائف اورگنیزیسن کے ممبرز ہیں اور جب بھی کسی خطرناک دیجاشتر کا سامنا ہوتا ہے تو یہ سبھی مل کر اس دیجاشتر کا سامنا کرتے ہیں سارے لوگ ایک ساتھ مل کر دوسرے ٹیم پہ اٹیک کرتے ہیں اور اب وہ سبھی مل کر تم سب پہ اٹیک کریں گے کیونکہ تم لوگ کسی اور ٹیم سے ہو اور وہ سارے لوگ بلیک ڈیگن مونٹین ایمپائر سے ہیں بلیک ڈیگن مونٹین ایمپائر کی بولین ٹیم اس کی ٹیم لیڈ پرنسز بولین کافی زیادہ پاہفل ہے اور پہلے تم سب اسے دیکھ چکے ہو پھر ماسٹر لی سین آگے سکین کرنے لگتے ہیں تب اسے بلیک ڈیگن مونٹین ایمپائر کا ایک وریئر دیکھتا ہے اور کہتا ہے اس کارمر دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی اسی ٹیم سے ہے بواتا کہتی ہے تم انہیں کریمیل جیسے ٹریٹ کرو اچھا ہوا کہ لاش ٹائم پرنسز بولین تم سب سے فائٹ نہیں کی پھر وہ سبھی دیکھتے ہیں پرنسز بولین اور بھی پاہفل بندے کو اپنے پاس بلا لی تھی جیسے وہ بندہ پیچھے مل کر ان سبھی کو دیکھتا ہے ادھر لوو فینگ فوراں ہی سبھی کو یہاں سے جانے کو کہتا ہے اور سارے لوگ لوو فینگ کے پیچھے جانے لگتے ہیں لوو فینگ سوچتا ہے اس ڈیجاسٹر کو اوورکم کرنے کا کوئی تو راستہ ہوگا پھر وہ اپنے سپیچول پاور سے پوری ایریا کو سکین کرنے لگتا ہے تو اسے ان وین کا آواز سنائی دیتا ہے اس سانڈ سے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ یہاں پہ کوئی تو سراغ ہے کیونکہ جب کسی چھوٹی سے جگہ سے وین پاس ہوتی ہے تب ایسی سان فوم ہوتی ہے اور لوو فینگ اس سپیس کو فائنڈ کر لیتا ہے وہ کہتا ہے ہم اس جگہ پر انٹر کر کے اس ڈیجاسٹر کو پاس کر سکتے ہیں وہ پوری ٹیم سے کہتا ہے کہ تم سب مجھے فالو کرو اور سارے لوگ اسے فالو کر کے اس سپیس کی اور جانے لگتے ہیں ادھر ایلرمنگ یو سارا کچھ آب جواب کر رہے تھے وہ بتاتے کہ تھنڈرول کے ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے اس کریسٹل کو حاصل کرنا ہوگا جو ٹیم اس کریسٹل کو حاصل کرے گا وہ ہی تھنڈرول کے اس ٹیسٹ کو پاس کر پائے گا پھر وہ بتاتے ہیں کہ ہوانگو ٹیم اور ہی لانگسن ٹیم کافی اچھے سی ارگنائز ہے اور وہ سارے ٹیم کو سرپاس کر رہے ہیں کیونکہ اب تک وہ سب سے زیادہ ایریا کو اوکیوپائی کر چکے ہیں تین بوسن بلیک کلاوڈ کلب اور فور بائہو ٹاور ہر طرف بلیک ڈگن مونٹین ایمپائر کے ٹیم رول کر رہی ہے اب سچویشن کافی جادہ خطرناک ہو رہا ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کیا لوہ فینگ اس ٹیسٹ کو پاس کر پائے گا ادھر لوہ فینگ اور اس کی ٹیم اس چھوٹے سے اسپیس سے ہو کر باہر جا رہے تھے پھر لوہ فینگ کہتا ہے ایمپیریل مارسل آٹ گروپ کے پاس رویل بیک گراؤنڈ ہے مارسل لیسن کہتے ہیں یہاں پہ تو بلیک ڈگن مونٹین ایمپائر کے کافی سارے ٹیم ہے تو کیا ہم کسی ٹیم کو جوائن نہیں کر سکتے باباتہ بتاتی ہے کہ وہ لوگ اتنے آسانی سے کسی کو اپنی ٹیم میں سامل نہیں کریں گے اس لئے بہتر ہوگا کہ تم لوگ بوسن ٹاور کو جوائن کرو جو کی بلیک لارڈ سوسائیٹی کی چار میجر ارگنیزیسن میں سے ایک ہے اگر بائی چانس ان ٹیم میں فائٹ بھی ہو گیا تو یہ سب خود کو سرنڈر بھی کر سکتے ہیں اور اپنے ٹیم کے لئے سیکریفائز بھی کر سکتے ہیں ہونگ بتاتا ہے جیسے کہ پچھلی بار ہم سب وائٹ ٹیگر سے فائٹ کیے تھے جو کی نولین مانٹن سے بلانگ کرتا ہے تو اب ہمارا ان کے ساتھ ٹیم اپ کرنا کافی جوہدہ ڈیفکلٹ ہے اور ڈاٹر کی اکورڈنگ اور بھی جتنے بھی ٹیم ہے ان میں انڈری لینا کافی جوہدہ ٹاف ہے فلیس ان سبھی کو بتاتا ہے کہ لاس ٹائم وہ ہوگ اور گائے سے ملے تھے وہ دونوں بھی تھنڈر وال میں ہیں اور ان کے پاس الگی ٹیم ہے ہم ان کے ساتھ ٹیم اپ کر سکتے ہیں جس پہ سارے لوگ اگری ہوتے ہیں اور ایک گفہ میں آ کر ڈسکس کرنے لگتے ہیں وہ سب گائے اور ہک سے ٹیم اپ کیلئے بات کر لے تھی ہک کہتا ہے کہ وہ اس ٹیم اپ کیلئے اگری ہے پر تمہیں کچھ پروسیجر کو فلفل کرنا ہوگا گائے بتاتی ہے کہ اس پاورفل وینڈ سے وہ سبھی کرسٹل کسی اور جگہ پہ گیدر ہو رہے ہیں تو تم سب کو اسے حاصل کرنے میں کوپریٹ کرنا ہوگا اور ابھی تک اس کرسٹل کے بارے میں بلیک ڈگرن مانٹین ایمپار کے ٹیم کو پتہ نہیں چلا ہے ہونگ کہتا ہے کہ ہم سب کو ساتھ مل کر اس کرسٹل کو حاصل کرنا ہوگا پر گائے اور ہوک لو افنگ کی ٹیم سے کافی زیادہ دور تھے دونوں کو ٹیم اپ کرنے کے لئے اس پاورفل وینڈ کا سامنا کرنا ہوگا تب جا کر وہ سب اس کرسٹل کو حاصل کر سکتے ہیں اور اب ان کے پاس کیولیہ ہی ایک راستہ ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں پاورفل وینڈ میں کچھ بندے سروائیو کرنے کی کوشش کر رہے تھے پر وہ بندے فوراں ہی اس وینڈ میں مر جاتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہ وینڈ کتنا زیادہ خطرناک ہے اور آپ سب کو کیا لگتا ہے کہ لو افنگ کی ٹیم گایا اور ہوک کے ساتھ ٹیم اپ کرے گی پر اس سے پہلے وہ لوگ اس پاورفل وینڈ کا سامنا کیسے کریں گے ساتھ ہی وہ کریسٹل کو کیسے حاصل کریں گے یہ سب ہمیں نیکس اپیسوڈ میں پتہ چلے گا ویڈیو کو لائک کومنٹ سے یا ضرور کرنا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لو تھانکس فور واشنگ ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں تیرانی دیوانی 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 د تَوِوُوُوَینِ تَوِوُوَا جَوَا پائے تَوَوَا تَوَا دَوَا سُجِرُوَیَوَا تَوَوَا جَوْا WOZُوَا براoku تَوَا بَا قَحَانَ تَوَا بَا قَحَانَ ازر با برای تَوَا رَقَانَ تَوَا بَا لَا موسیقی